بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیو لائف فوڈ کے ساتھ میں ہوں نادیا شہزادی آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سے بہت ہی ٹینڈر جیوسی سے میری سٹائل میں پسندوں کی ریسپی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لال رنگ کا سبسکرائب بٹن دبا دیں ساتھ ہی گھنٹی کو پس کر دیں تاکہ میری ریسپی سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں ویڈیوز اچھی لگیں تو تھمز اپ کر دیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ون کیجی بیف لیا ہے آپ کوئی سب بھی لے سکتے ہیں گوش بیف یا مٹن کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ کے اپنی چوائز ہے اس کو بیف کو آپ خود گھر پر فلیٹ کر سکتے ہیں یا بوچر قسائی کو کہہ کے اسے فلیٹ کروا سکتے ہیں بلکل ایسی شیو میں بلکل چھوٹے چھوٹے سے سراہ بن جائیں گے اس میں ہمارے پاس ہے بھاریک چوپ کیا ہوا ادرک اور تین سے چار عدد ہیں بڑے سائز کے ٹاماتر ہیں اور یہاں پہ لیسن ادرک کا پیسٹ ہے ہرہ دھنیا کٹا ہوا ہے ایک چمچ لیا ہے کالی مرش کا ایک چمچ لیا ہے گرم مسالے کا ایک چمچ نمک کا ہے حلدی آدھا چمچ لال مرش چار عدد بھاریک پیاس کٹے ہوئے ہیں ہمارے پاس یہاں پر آدھا کلو کے قریب ہم نے دہی لیا ہے اس کو ہم نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے بیٹ کرنے سے گھٹلیاں ختم ہو جاتی ہیں گوش کو اس طرح سے آپ گھر پر بھی کسی بھی چیز کی مدد سے آپ اس کو پریس کر سکتے ہیں بلکل فلیٹ کر سکتے ہیں کسی بیلن کی ہیلپ سے آپ اس کو بلکل ایسے فلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم سارے مسالے اپنی اس دہی میں ایڈ کر دیں گے اور انہیں اچھی طرح سے کسی بھی بیٹر کے ساتھ یا کسی چمچ کے ساتھ ہم دہی میں اچھی طرح سے ان کو مکس کر لیں گے تاکہ یہ بلکل دہی میں مکس ہو جائیں اور ان کی کٹلیاں نہ بنیں آپ کسی بھی گوش میں پسندے بنا سکتے ہیں چاہے چھوٹا گوش ہو یا بڑا گوش ہو یہ آپ کی اپنی چوائس ویڈ وینڈ کرتا ہے جیسے آپ کو اچھا لگے مسالہ ملی ہوئی دہی کے اندر ہم اپنے پسندوں کو اچھی طرح سے میرینیٹ کر لیں گے بلکل اچھے سے ان کو اس کی کوٹنگ کر دیں گے تاکہ ہر مسالے نمک مرچ کا ٹیسٹ اس کے بلکل ریشے ریشے میں جو ہے وہ جذب ہو جائے اور اس کو ہم تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے اس کو رکھ دیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کی کوکنگ کرنا شروع کریں گے اس کو پکانا شروع کریں گے آپ بھی اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے دہی میں اچھے طرح سے ڈپ کر کے رکھتے ہیں بہت ہی اچھے ریزلٹ اور اچھے ٹیسٹ کے لیے ایک گھنٹے کا ٹائم ہونا بہت ضروری ہے تو بہت اچھے سے ہم نے اس کو میرینیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے چولے میں آگ جلا کر اس کے اوپر ہم دیچکی رکھ لیں گے یہاں ہماری دیچکی بلکل گرم ہو چکی ہے بلکل ہیٹ اپ ہو چکی ہے تو اس کا ہیٹ اپ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اس میں آئل ڈالیں گے آئل جلدی سے کٹ کڑا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہم نے تقریباً تین سے چار عدد کوکنگ آئل کے بڑے سائز کے چمچ کے برابر ہم نے اس میں کوکنگ آئل ڈال دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چار بڑے سائز کے بریک کٹے ہوئے پیاز اس میں ڈالیں گے ہم ہلکا سا ان کو ہم سوتے کریں گے تاکہ یہ تھوڑا سوٹ ہو جائیں ہلکا سا چمچ چھلاتے جائیں گے آنچ کا نیچے سے دھیان رکھنا ہے آپ نے بلکل درمیانی سی آنچ رکھنی ہے آپ نے اس کو ہم ہلکا سا چمل کھوما کے سوتے کریں گے تقریباً ہم ان کو پیاز کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو ہلکا فرائے کریں گے تاکہ یہ ہلکے سے براؤنش ہو جائیں زیادہ براؤن نہیں کریں گے ہم چکل ہلکے سے براؤن کریں گے دیکھیں بلکل اس طرح سے کرنا ہے اسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں لحظہ ندھر کا پیس ڈال لیں گے پلکل پیاس کی طرح انہیں ہم ہلکے سا پھرائے کریں گے چکل ہلکے سا پھرائے کریں گے اسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب ہم اس سارے مسالے ایٹ کر دیں گے ہم نے پہلے دہی میں بھی مسالے ڈالے ہوئے تھے یہاں بھی ہم اسی حساب سے مسالوں کی مقدار کا خاص سیاہ رکھیں گے ایک چمچ کالی کپی نفلی ہے نمک خلدی ایک ایک چمچ گرم ثابت مسالہ لیا ہے کلونجی لی ہے اس میں شامل کر دیں گے اب ہم اس کو ہلکا ہلکا بھونتے جائیں گے بلکل ہلکی سپلین کے ساتھ ہم اس کو فرائی کرتے جائیں گے ہلکا ہلکا سپلنج کلائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ان سے چار اڈک بڑے سائز کی کٹے ہوئے تماتر وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے بلکل اسی ذرہ سے جیسے ہم نے لیسن اور پیاس کو ہلکا ہلکا سا فرائی کیا ہے بلکل اسی طرح سے ہلکا ہلکا سا فرائی کریں گے تاکہ ہمارے تماتر سوک ہو جائیں اور سوک ہونے کے بعد اس کی فلکے ہم آسانی سے الگ کر لیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی اچھی سی ہماری یہ گریزوی کا مسالہ تیار ہو رہا ہے آپ نے بھی بلکل اسی طرح سٹیپ بے سٹیپ کیسے میں نے کیا ہے بلکل ایسے ہی کریں گے تو الحمدللہ آپ کے پسندے بھی بہت ہی مزے دار اور بہت ہی اچھے بنیں گے بہت ہی جوسی بنیں گے ٹینڈر سے بنیں گے انشاءاللہ تعالی آپ بار بار اس پیسیفیک کو ٹرائی کریں گے تو بلکل آپ نے سیم اسی طرح سے مجھے فالو کرنا ہے ہمارٹر بلکل سوٹ ہو چکے ہیں اب ہم ان کے چلکوں کو بلکل آسانی سے آرام سے الگ کر لیں گے ایک برطن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے یہ چلدوں کو جو میرینیٹ کیا ہوا تھا ان کو میرینیٹ کی وئے گھنٹہ گزر چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور دھر میں مہمان آنے والے ہیں اور آپ جلدی ان کو پیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ پپیٹے کا پیسٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے پپیٹے کا پیسٹ ایڈ نہیں کیا آپ چاہی تو کر سکتے ہیں اپسنل ہے ضروری نہیں ہے ماشاء اللہ سے دیکھیں کتنے ہی زبردست کتنے ہی جیسی ٹینڈر سے ہیں تو آپ نے اس کو بلکل اچھی فلیم پر رکھنا ہے یعنی کہ زیادہ تیز بھی نہ ہو اور کم بھی نہ ہو تاکہ آپ کی ریسٹی اچھی سے کک ہو جائے کھانوں میں اندگی اور نفاست ہی ہمارے میار کی اولین پہ چان ہوتے ہیں اللہ باق ہمارے نبی کے صدقے میں ہمارے کھانوں میں ذائقے ڈالے اور کھانے والوں کو اچھی صحت دے ناشاء اللہ الحمدللہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں بہت ہی اچھی خوشبو ہے اللہ رحمہ الرحیم چار سے پانچ کلاس پانی کے اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارے پسندے جو ہیں اچھی طرح سے گل جائیں اور ٹینڈر سے رہیں تیس منٹ کے لیے تیس منٹ گزر چکے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پسندے کی کیا کنڈیشن ہے کیسے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی زبردست سے تیار ہو رہے ہیں بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اب ہم اس کی اچھی سے بھنائی کریں گے تاکہ اس کا پانی خوشب ہو جائے الحمدللہ بہت ہی اچھے سے گل چکے ہیں بہت ہی زبردست ہو گئے ہیں بہت ہی اچھی خوشب ہو ہے بہت ہی پیاری رنگت ہے ماشاء اللہ آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں بلکل اچھے سے بھنائی کر لینی ہے آپ نے اس کو بلکل اس میں پانی نہیں ہوتا یہ بلکل اسی طرح سے گریوی ٹائپ ہوتے ہیں آپ جیسے اسے کھانا چاہے کھا سکتے ہیں آپ اسے چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں چاونوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا رگے آپ اس کو ویسے کھا سکتے ہیں ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھی رنگت آئی ہے بہت ہی زبردست ہے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے ماشاء اللہ ہمارے پسندے بلکل تیار ہو چکے ہیں بلکل ریڈی ہیں جل چکے ہیں اب ہم اسے جلدی سے کر لیتے ہیں ڈشاؤ ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں جسے ہم کھاتے ہیں اور ہمیں ہر وقت اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے رہنا چاہئے کہ اس نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازہ ہے اور ہم اپنے پروردگار کی کتنی ساری نعمتیں ہیں جو زندگی میں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور مزے کرتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو اسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ ریشن میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی ہے تو جب تک نئی ویڈیو آتی ہے نیو لائف فوڈ کے ساتھ نابیہ شہزادی کو دیجئے اجازت اللہ پاکہ فضل محبت رحم آپ کے ساتھ ہو اس کے نگے بان فرشتے ہر وقت ہر جگہ آپ کی فاضد کریں آپ پر صبح شام اپنی رحمتیں اور نعمتوں اور خوشیوں کی بارش کریں اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ